بسم اللہ الرحمن الرحیم فورٹین ویلوگ کے ساتھ میں ہوں شہزاد علی بلتستانی فورٹین ویلوگ کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے ختمت میں حاضر ہے آج ہم بتائیں گے آپ کو الجدید ریزیڈنسی کے بارے میں سب سے پہلے میں الجدید ریزیڈنسی کے کچھ حصیٰ کے حالے سے آپ کو بتا دوں الجدید ریزیڈنسی دو ہزار سترہ میں لانچ ہوا اور اس کی جو لانچنگ پرائس ہے وہ تیس لاکھ روپے تھی آج ماشاءاللہ سے الجدید ریزیڈنسی کی اس ٹائم ہم ون ٹوئنٹی سکوئر ڈیارڈ کی اگر ویلی دیکھا جائیں تو ستر لاکھ کے آس پاس میں ویلی چلی گئی ہے باقی ہمارے کچھ ویورز کمنٹس کرتے ہیں فیس بک پیج پہ ہیں اور ہماری یوٹیوب ٹینل پہ دیکھے الجدید ریزیڈنسی کی لوکیشن کے حالے سے ہمیں کچھ ڈیٹیل شیئر کریں تو الجدید ریزیڈنسی ملی ارکینڈ کے بلکل ایڈجیسن میں موجود ہیں اور ائرپورٹ سے صرف پندرہ منٹ کی دوری پر ہے الجدید ریزیڈنسی میں تین کٹیگری کے پلاؤڈ موجود ہیں ون ٹینٹی سکویر ڈیارڈ ون سکسٹی سکویر ڈیارڈ اور ٹو فورٹی سکویر ڈیارڈ کے پلاؤڈ ہیں الجدید ریزیڈنسی کے جو پروجیکس آنر ہیں انہوں نے الجدید ریزیڈنسی میں گرینری کو زیادہ فوکس کیا ہے اسی وجہ سے الجدید ریزیڈنسی میں چار پارک موجود ہیں اور ایک پارک میں سویم پور بھی بنایا ہوئے ہیں تاکہ ان کے کلائنس وہاں انجوائے کرسکیں اپنے فیملی کے ساتھ اور جہاں تک ہمارے ویورس کی کمنٹس ہمیں کرتے ہیں کہ ریہائش کے حوالے سے ہمیں بتا جئے کہ الجدید ریزیڈنسی میں کیا ہم ابھی ریہائش اختیار کرسکتے ہیں تو ان کے لئے میں بتا دوں کہ الجدید میں اس وقت بائیس سے پچیس فیملی ابھی ریہائش پذیر ہیں وہاں فیملی یہ رہ رہے ہیں اور مزید کسٹریکشن کا بھی جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے کیونکہ الجدید ریزیڈنسی نے اپنے سارفین کے لئے اپنے کلائنٹس کے لئے تمام سہولیتیں دے دی ہیں جس میں الیکٹریسٹی، گیس، مسجد، پارک، تمام سہولیات میسر ہیں اگر آپ پرائیمیسٹر ہوسنگ سکیم یا بینگ لاؤن فائننسنگ کے تو الجدید ریزیڈنسی میں پلوڈ لینا چاہیں تو جی ہاں آپ بالکل لے سکتے ہیں کیونکہ الجدید پروجیکٹ تمام گورنمنٹ کے اداروں سے اپروفٹ ہیں اور تمام این اوسیس موجود ہیں الجدید ریزیڈنسی میں ٹوئنٹی فور اور سکیریٹی موجود رہتی ہیں اور مضبوط بانڈری وال ہے جس کے حوالے سے سکیریٹی کے حوالے سے الجدید ریزیڈنسی میں اس طرح کے کوئی ایشیوز نہیں ہوگا باقی الجدید کے چار مزید اور پروجیکٹ ہیں جس میں بھی الجدید ریزیڈنسی نے پزیسن دے دیا ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پروجیکٹ پروجیکٹ سے آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے میں صرف ابھی آپ کو ان کا نام بتا دوں جس میں سب سے پہلا الجدید ریزیڈنسی ہے جو دہہتر سترہ میں لانچ ہوئا اس کے بعد الجدید گرین این ریزیڈنسی ہے الجدید ٹاور این ریزیڈنسی ہے الجدید گولف کلپ ریزیڈنسی ہیں اور الجدید ریزیڈنسی کے فرنٹ پر الجدید اور اسیز بلوگ ہے اگر آپ کراچی کے پروپرٹی کے مطالق آگاہ رہنا چاہتے ہیں اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو کراچی کے پروپرٹی کے مطالق انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے اور آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کرنا مت بولیے گا فورٹین انٹرپرائزز کے نام سے ہمارا فیس بک پیج اس کو لائک کریں انسٹرائیگرام پر فالو کریں تاکہ پروپرٹی سے مطالق آپ اپ ڈیٹ رہیں آگاہ رہیں انشاءاللہ ایک اور یوٹے کے ساتھ آپ کے خبر میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے شہزاد علی بلتستانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ